اسلام علیکم جب سے میں نے یہ ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں اور جب سے میرا چینل سرجن جعوید ون یعنی فرم نالج تو نوئنگ وہ میں نے لانچ کیا ہے تو بہت سے ہمارے دوست جن میں اکثر میری سٹوڈنٹس ہیں اور دوست حباب ہیں وہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ان باکس کرتے ہیں کہ جی آپ اس کا جواب دیجئے تو ایک تو یہ بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ جو جواب میں دینے جا رہا ہوں یا کسی بھی سوال کا جواب دوں گا وہ ایک حتمی جواب ہوگا وہ میری اپنی نوئنگ سے ایک پرسیپشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے ہر بندے کے سرکمسٹانسز بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس کے جنیٹکس بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس کے اپی جنیٹکس بلکل ڈیفرنٹ ہیں تو اس لیے وہ جو ایک کوئی جرنل رول بنا کے کسی ایک کے اوپر امپلائی کرنا یہ تو ناممکن ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن تجربات کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہیں جو شیئر کی جا سکتی ہیں جو کہ ایک گائیڈ لائن پروائیڈ کی جا سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ منوان ان کو مان لیا جائے تو ایک جو سوال برپس بہت کسرت سے پوچھا جاتا ہے وہ بڑا ایک سادہ سا معصوم سا بڑا جینورن سا سوال ہے کہ جی آپ بتائیں کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے جو مختلف لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا اور یہ ایک جینورنخواہش بھی انسان کے اندر ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے میرے خیال میں اس سوال کا کوئی حتمی جواب دینا ناممکن ہے وہ اس لیے کہ ہمیں ابھی تک یہ پتا ہی نہیں ہے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے کامیابی ہر شخص کے لیے اس کا میار بالکل مختلف ہوگا کسی شخص کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اس کے پاس بہت سی دولت کٹھی ہو جائے کسی کے پاس یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ اس کو بہت بڑا عوضہ مل جائے کسی کے نزدیک یہ کامیابی ہوگی کہ اس کے گھر میں چین سکھ آسانی رہے ہو سکتا ہے کسی شخص کے نزدیک بڑی کامیابی یہ ہو کہ وہ کیٹو پر چڑ جائے اور کسی شخص کے نزدیک شاید یہ بہت بڑی کامیابی ہو کہ وہ اپنی ساری زندگی کسی بہت بڑے عظم کے لیے اور بہت بڑے کام کے لیے کھپا دے اور ایسا کرنے میں جو باقی ساری منہ چیزیں بتائی ہیں یعنی پیسہ دولت گھر کا سکون بڑا عوضہ وہ اس کو بالکل بھی نہ ملے مگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھے اس لیے اس سوال کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص جو یہ سوال پوچھتا ہے کہ میں کامیاب کیسے ہوں سب سے پہلے وہ کاغذ پہ بیٹھ کے غور کرے اور جلدی نہ کرے ایک دن لگا لے دو دن لگا لے دس دن لگا لے ارام سے بیٹھ کے اپنے نزدیک یہ تیہ کرے کہ کیا چیز آپ کی زندگی کے اندر اہم ہے اور کس چیز کے حاصل کرنے پر آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی کہلائے گی اور میں کسی مورل ایتھکس ریلیجس کسی اور پیرامیٹر کی آپ کو میں بالکل تلقیم نہیں کرتا آپ اپنے حساب سے سوچ لیں کہ کیا چیز ہوگی جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں ایک تو اس کو لکھ لیجئے اچھا اس سلسلے کے اندر ہم سے غلطی ہو سکتی ہے وہ میں اپنے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے آپ کو وہ غلطی کی نشاندہی ضرور کر دوں گا کہ جب آپ اپنے لیے کامیابی کا جو تائین کریں تو اس میں وہ غلطی نہ کیجئے گا اس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اگر اس کو حاصل کر لینے کو آپ نے اپنا اوبجیکٹیو بنایا ہے کامیابی کے لیے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے فرض کریں اگر آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس بہت بڑا گھر ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تو گھر کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے تو یہ میرا خیال میں آپ کو آلٹی میٹلی ایک کامیاب ہونے کا تاثر نہیں دے گا گھر چاہے ایک ہو چاہے دس ہو چاہے پچاس ہو چاہے پانچ مرلے کا ہو چاہے دو کنال کا ہو چاہے دس کنال کا ہو دوسری بات آپ کہیں کہ میرے پاس بہت گاڑیاں ہو جائیں میرے پاس جو ہیں بہت زیادہ اور ساز و سامان ہو جائے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ جس چیز کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے وہ آلٹی میٹلی آپ کے لیے لانگ ٹرم کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گا اچھا لیکن پھر ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے اس کے لیے ہم بھاگ دور کیوں کرتے ہیں تو یہ ہے ضرورت ضرورت اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آپ جو ہیں سارا دن کام کرتے ہیں بہت دور آپ کا دفتر ہے آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے پھر آپ کہتے ہیں گرمیاں ہیں تو میرے پاس ائر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے اللہ نے آپ کو وسائل دیئے ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں رہنے کے لیے میں کراہ کے گھروں میں رہتا ہوں تو میرا اپنا گھر ہونا چاہیے تو جب تک آپ چیزوں کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں جن چیزوں کو تو اس کے لیے تو جائز حلال طریقے سے کوشش کرنے میں کتن کوئی حرج ہے ہی نہیں لیکن اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ ان چیزوں کے حاصل کرنے کی وجہ سے میرا مرتبہ بڑا ہو جائے گا یہ ایک سریحاں غلطی ہے جن لوگوں نے بھی یہ غلطی کی ہے وہ ہمیشہ اس بات پر پشتائیں ہیں کہ اس کا کوئی تعلق آپ کے کامیاب ہونے کے ساتھ نہیں ہے تو کامیاب ہونے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سہکے سے تمثیل ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص ہمارے ڈپارٹمنٹ میں وہ ریٹائر ہوئے ذہا تھوڑی پرانی بات ہے اب سب لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور آخیر میں سب کا یہ نتیجہ تھا کہ یہ شخص کامیاب ہیں اور میں نے غور کیا اور بڑے دل سے کہہ رہے تھے وہ سب کے سب لوگ کہ یہ شخص کامیاب ہے لیکن جس بنیاد پر وہ ان کو کامیاب کہہ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بنیاد یہ نہیں تھی کہ انہوں نے پیسے کتنے کمائے ان کے پاس کاریں کتنی تھی ان کا گھر کتنا بڑا تھا اور ان کی بینک بیلنس کتنا تھا ان کی مالی حیثیت کتنی تھی اس پر کسی نے کوئی بات نہیں کی وہ اچھے خاصے امیر صاحب تھے اچھا ان کا رہن سہن تھا اور وہ اچھے پیسے کماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ امیر آدمی تھے لیکن کسی نے بھی ان کی اس امارت کو بنیاد نہیں بنایا ان کے کامیاب ہونے کا اور کامیاب ہونے کے لیے جو بنیاد متعین کی وہ یہ کی کہ یہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں مجھے جب بھی ان سے کوئی کام پڑا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے تھے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دوستوں کی ضرورتوں میں ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے میں نے کبھی ان کے مو سے گالی نہیں سنی میں نے کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا اچھا اس طرح کی لوگ ساری باتیں کر رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں جو کہ ہم ہونا چاہتے ہیں اور جو کہ ہم سب کی ایک بنیادی ضرورت ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ضروریات کو اپنے مقصد کے ساتھ اوور لیپ نہ کریں کہیں ہم اپنی ضروریات کو اپنا مقصد نہ بنا لیں اگر ہم اپنی ضروریات کو مقصد بنا لیں گے تو کبھی بھی وہ کامیابی کی سنس ہمیں میسر نہیں آئے گی ہم ہمیشہ ایک تشنا رہیں گے ہمیشہ ترستے رہیں گے ہمیشہ اور لوگوں کو دیکھ کر جلتے رہیں گے اور ساری زندگی ایک اس طرح کی گمنام سی تگو دو میں لگے رہیں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا تو چونکہ موت کا تجربہ جسے ہو جائے وہ واپس نہیں آتا مجھے یہ تجربہ نہیں ہے اور یہ تجربہ تب ہی ہوگا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی خالی ہاتھ اور خالی دل اور خالی دماغ یہاں سے جائیں گے کہ ایک کمی رہ جائے گی کیونکہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ کبھی بھی اس خلا کو فل نہیں کر سکتی جس کو فل کرنے کے لیے وہ بنیادی صفات چاہیے جن کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا بوٹم لائن یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنا خود ایک اوبجیکٹیو بنائیے اپنے اس اوبجیکٹیو کو ضروریات پر اوور لیپ نہ ہونے دے ضروریات کے لیے تگو دو کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور بیسے بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہم ایک موریلٹی ایتھیکس حلال حرام کنفلکٹ آف انٹرسٹ لوگوں کا حق نہ مارنا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حلال ضروریات حاصل کرنے کے لیے جتنی مرضی آپ محنت کیجئے جتنی مرضی محنت کیجئے لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائیے زندگی کا مقصد اس سے ہٹ کر بنائیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے تو اس سے آپ کامیاب ہوں گے یہ اس کا ایک آسپیکٹ ہے پھر جو بھی آپ اوبجیکٹیو بنا لیں اس کے لیے تحمل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں نمبر بان نمبر دو آپ کی اپنی ایبیلٹیز کتنی ہیں اس کے لیے نمبر تین اس کے لیے کون کون سے اور آپ کے دوست ساتھی ادارے آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے رابطہ کرنا اور جن چیزوں میں آپ کو ڈیفیشنسی ہے ان چیزوں کی مش کرنا اور جہاں سے وہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں وہاں سے وہ چیزیں سیکھی جائیں اور اس کے بعد اس کی طرف کوشش کی جائے اور ایک بڑی زبردست بات ہے اور خاص تو ویسے تو میرا خیال ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ایک بات میں آپ کو ست شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نتائج کے مکلف نہیں ہیں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کوشش کی کہ نہیں کی اگر ہم نے امانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کوشش کی تو بہت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نتیجہ بھی نکلائے گا لیکن اگر نتیجہ نہ بھی نکلا تو وہ کوشش کرنا ہی بنیادی طور پر اس کامیابی کی زمانت ہے تو یہ تھوڑے سے بکھرے ہوئے خیالات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان پہ آپ غور کیجئے گا اور بڑی زبردست بات ہوگی کہ ہم اس دنیا جانے سے پہلے پہلے کامیاب انسان بن کے جائیں میں خود ذاتی طور پر چونکہ میں الحمدللہ الحمدللہ مسلمان ہوں اور میں اپنی زندگی کے کامیابی کے لیے جو بھی اوبجیکٹیوٹی اپنے لیے ڈیفائن کرتا ہوں اس کا تعلق میری آخرت کے ساتھ بھی ہے لیکن ان تمام ویڈیوز کو کچھ ایسے لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مذہب کے حوالے کو میں کم سے کم استعمال کروں لیکن بنیادی طور پر یہ بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہماری کامیابی ہے اس کامیابی کا ایک چھوٹا سا سپیکٹرم ہے جو ہماری موت سے پہلے پہلے کا ہے اور بہت بڑا سپیکٹرم ہماری موت کے بعد کا ہے لہٰذا وہ کامیابی جو کنفائنڈ ہے ہمارے یہاں اس وقت تک جب تک ہم سانس لے رہے ہیں اگر وہ کامیابی ہمیں مل بھی گئی تو وہ کامیابی اصل میں کامیابی نہیں ہے وہ کامیابی کا صرف ایک عقص ہے کامیابی وہ ہے کہ جو یہاں کی محنت سے حاصل کی جائے اور وہ موت کی زندگی کے بعد تک پھیلی ہوئی ہو تو اس بات کو بھی آپ اپنی اوبجیکٹیوٹی میں مد نظر رکھئے اس سے مراد صرف عبادات نہیں عبادات ہیں مگر صرف عبادات نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل رویہ ہے جس میں انسان اس معاشرے میں ایک مفید انسان ہوتا ہے لہذا اگر میں اپنی بات کو ختم کروں تو میں ایک فکرے میں ختم کروں گا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے اپنے دوست احباب کے لیے اور اپنے ارد گرد رہنے والے سارے انسانوں کے لیے بلکہ اگر اب میں کہوں کہ سارے جانداروں کے لیے اور سارے بے جان چیزوں کے لیے بھی جتنے بھی ہمارے ارد گرد فینومناز بکھرے پڑے ہیں ہم سب اگر اس کے لیے مفید ہیں ہم فائدہ مند ہیں اور ہماری وجہ سے ان سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں شکریہ